نوازکار میں ہوں شمز تاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات کرونا کی وجہ سے ممبئی میں بھی لوگ ڈاؤن تھا شوٹنگ بھی بند گھر کے باہر آنا جانا بھی بند پر پھر بھی سات جون کی رات تک سب کچھ ٹھیک تھا سشانت اپنی گل فرنڈ ریا کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہ رہے تھے ریا کو ساتھ رہتے اب تک تین مہینے ہو چکے تھے مگر آڑ جون کی صبح اچانک ایک ایسی خبر آتی ہے کہ سشانت اچانک پریشان ہوڑتے ہیں پھر ریا اور سشانت میں جھگڑا ہوتا ہے اور ریا اپنا سارا سامان لے کر سشانت کے گھر سے نکل جاتی ہے سات جون کی رات تک سب کچھ ٹھیک تھا سشانت سنگھ راجپوت اپنے گھر میں بلکل سامان میں تھی ان کی گل فرنڈ ریا چکرورتی مارچ سے ہی ان کے ساتھ اسی گھر میں رہ رہی تھی لوگ ڈاؤن کے چلتے شوٹنگ بند تھی اور باہر آنا جانا بھی بند سشانت کے تینوں ملازم اور ان کا دوست گھر کے گرانڈ فلور پر رہ رہے تھے جبکہ سشانت اور ریا فسٹ فلور پر صبح صبح سشانت کو پتا چلتا ہے کہ ان کی پورو سیکریٹری دشا سالیان نے ملات کے جن کلیان نگر کی ایک سوسائٹی کی چودویں منزل سے گود کر خودکشی کر لی ہے دشا کو سشانت اور ریا دونوں اچھے سے جان دیتے بلکہ دشا کو سشانت سے ملوانے والی ہی ریا تھی دشا نے جب خودکشی کی تب اس کا منگیتر اس کے ساتھ تھا دشا کی خودکشی کی خبر سے دشا کی موت کی خبر ملنے کے بعد اچانک گھر کا محولہ بدل جاتا ہے ریا اور سشانت کے بھی جھگڑا ہوتا ہے پھر دوپہر ہوتے ہوتے ریا جو پچھلے تین مہینے سے سشانت کے ساتھ رہ رہی تھی اپنا سارا سامان لے کر گھر چھوڑ دیتی ہے وہ یہ کہہ کر جاتی ہے کہ اب پھر کبھی نہیں آئی تھی اتنا ہی نہیں گھر سے نکلتے ہی وہ سشانت کا نمبر بھی بلوک کر دیتی ہے پورو سیکریٹری کی خودکشی اور ریا کا جھگڑا کر گھر سے نکل جا رہا ہے سشانت کو اور پریشان کر دیتا ہے سشانت ممبئی میں رہنے والی اپنی بہن میتو کو فون کر دی میتو سشانت کو سمجھاتی اور فون پر ہی اس صدمے سے اوبارنے کی کوشش کر دی نو جون کی صبح اقباروں میں سشانت کی پورو سیکریٹری کی خودکشی کی خبر چھپ چکی تھی خبر میں سشانت کا بھی نام تھا سشانت اور زیادہ پریشان ہوٹتے ہیں میتو کو فون کرتے ہیں میتو بھائی کو پریشان دیکھ سشانت کے گھر پہنچ جاتے ہیں اس دوران سشانت میتو کو ریا کے ساتھ ہوئے جھگڑے کے بارے میں ساری باتیں بتا دیتے ہیں دشا کی موت اور ریا کا گھر سے جھگڑا کر چلے گا سشانت کو بہت پریشان کر دیتا ہے سشانت کو پریشان دیکھ میتو امریکہ میں رہنے والی اپنی بہن شویتا سے بات کرتی ہے وہ اسے دشا کی خودکشی اور ریا کے جھگڑے کے بارے میں بھی بتاتی ہیں یہ جاننے کے بعد شویتا امریکہ سے نو جون کی رات کو سشانت کو وارس اپ کرتی ہیں اور سشانت سے ان کے پاس امریکہ آ جانے کے لیے کہتی ہیں شویتا کے اس وارس اپ کا جواب سشان دس جون کی صبح دیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ میرا بھی بہت من کرتا ہے اس وارس اپ چیٹ کا اسکرین شورٹ بعد میں خود شویتا نے شیئر کیا ہے تین دن تک سشان کے ساتھ رہنے کے بعد میتو اپنے بھائی کو سمجھا بجھا کر واپس اپنے گھر لوڑ جاتی ہے دراصل میتو کے بچے چھوٹے ہیں اسی لئے بچوں کے پاس بھی جانا ضروری تھا اور جانے سے پہلے میتو نے سشان کو اچھی طرح سمجھا بجھا لیکن میتو کے جانے کے دو دن بعد ہی چودہ جون کی دوپہر سشانت کی لاش ان کے بیڈروم میں پنکھے سے چھولتی ہوتی ہے سشانت کی ملازم نے کمرے کا دروازہ نہ کھولنے پر سب سے پہلا کال میتو کو ہی کیا تھا میتو بھاگ کر گھر پہنچ دی اور پھر میتو کے سامنے ہی تالے والے دی یعنی سشانت کی موت کا اصلی سچ 8 اور 14 جون کے بیچ ہی چھپا تھا جس کی شروعات ان کی پورگ مینجر کی خودکشی سے ہوئی کیا دشا کی موت سشانت کی موت کی وجہ بنی یا دشا کی موت کے بعد ریا کا گھر چھوڑ کر جانا تو اس سچ کو سمجھنے کے لیے ایک بار پھر سے 8 جون یعنی دشا کی خودکشی کے دن کی پوری کہانی سمجھنے کی ضروری ہے دیویش سنگھ مومبئی آج تھا دشا سشانت کی پورو سیکرٹری تھی وہ ایک ایسی کمپنی میں کام کرتی تھی جو سیلیبریٹی کے کام دیکھا کرتی تھی ریا کے ذریعے اس کمپنی نے دشا کو سشانت کا مینجر بنا کر بھیجا تھا مگر بعد میں کسی وجہ سے دشا نے وہ کمپنی چھوڑ دی کمپنی چھوڑتے ہی سشانت کے ساتھ دشا کا کانٹیکٹ پر اپنے آپ ختم ہو گیا اب دشا کا سشانت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا جون کی اس کہانی کو سمجھنے کے لیے سشانت کے پتا کی اور سے پتنا میں لکھوائی گئی ایف آئی آر کی ان لائنوں کو پڑھنا ضروری ہے اس کے بعد دنانگ 8-9 جون 2020 کی رات کو دشا جو کہ ریا نے سشانت سنگھ کے پاس اصتھائی طور پر سیکریٹری نیوکت کی تھی اس نے آتمہتیا کر دی جس کے کارن میڈیا میں یہ خبر چلنے لگی جس سے میرے بیٹے کو بہت گھبرہ ہٹ ہو گئی اور جس کے چلتے میرے بیٹے نے ریا سے سمپر کرنے کی بہت کوشش کی لیکن ریا نے میرے بیٹے کا فون نمبر بلوک کر رکھا تھا اس لیے اس کا سمپر نہیں ہو پائے میرے بیٹے کو اندر ہی اندر یہ ڈر تھا کہ کہیں ریا اس آتمہتیا کے لیے اسے ذمہ دار نٹھ ہے مگر ایف آیار میں آٹھ جون والی یہ بات میتو نے اپنے پتا کو بتائی نو جون سے بارہ جون تک جب میتو سشانت کے ساتھ اس کے گھر میں تھی تب سشانت نے کئی بار میتو سے کہا دا کہ اسے ڈر ہے کہ دشا کی خودکشی میں ریا اسے بھنسان ہو اور اسی بات سے سشانت سب سے زیادہ پریشان سوال یہ ہے کہ ریا چکرورتی دشا کی خودکشی کے کیسے سشانت کو چھوپ ہسانا چاہتے تھے حالانکہ ممبئی پولیس کی ریپورٹ کے مطابق دشا کی خودکشی کے معاملے میں دشا کے پریوار والوں نے کبھی کسی پر شک نہیں دبایا پولیس کی جانت میں جو بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ دشا اور اس کی کمپنی نے کچھ سیلیبرٹی سے شوٹ کے لیے ایڈوانس لیے تھے یہ پیسے انہیں واپس لوٹ آنے تھے دشا پیسے نہیں لوٹا پا رہی تھی اور اسی وجہ سے وہ پریشان تھی پولیس کا ماننا ہے کہ دشا کی خودکشی کے پیچھ یہی وجہ تو پھر سشانت کو دشا کی موت میں فسائے جانے کا ڈر کیوں تھا تو سوتروں کے مطابق یہ ڈر ریا نے سشانت کے دل میں بٹھایا تھا دراصل لوگ ڈاؤن میں تین مہینے ساتھ رہنے کے دوران ریا اور سشانت کے بیچ کئی بار جھگڑے ہیں لیکن پھر جھگڑا سلٹ جاتا تھا مگر آٹھ جون کو دشا کی موت کے بعد یہ چھگڑا زیادہ بڑھ گیا اسی کے بعد ریا اپنا سارا سامان اور ساتھ میں سشانت کے بھی کئی کاغذات اور دوسرے سامان لے کر وہاں سے چلی گئے سشانت کے گھر والوں کا الزام ہے کہ ان کاغذات میں سشانت کے علاج کے پیپر بھی تھے جن کے دم پر ریا یہ دھمکی دے رہی تھی کہ ان کاغذات کو میڈیا میں دے کر وہ اسے پاگل قرار دے دے گی پھر اسے فلموں میں بھی کوئی کام نہیں دے گا اور سشانت ایک دوسرے کو قریب سات سال سے جانتے تھے ان کی پہچان تب ہوئی جب سشانت شد دیسی رومانس کی شوٹنگ دوہزار تیرہ میں کر رہے تھے اور پاسی کے سٹوڈیو میں ریا چکربرتی میرے ڈیڈ کی ماروتی کی شوٹنگ کر رہی تھی اس کے بعد وہ کافی فلمی پارٹیوں میں ملے پر تب سشانت انکیتہ لوکھنڈے کے ساتھ لیوین ریلیشنشپ میں انکیتہ کے ساتھ بریک اپ کے بعد دوہزار اٹھارہ کے آخر میں سشانت اور ریا پہلی بار قریب آتا ہے اس کے بعد دونوں کی ایک ساتھ تصویریں آنی شروع ہوتی یعنی سشانت اور ریا کا رشتہ قریب ٹیڑھ سال پرانا ہی ہے لیکن ایک عجیب بات یہ ہوں کہ ریا کی زندگی میں آنے کے کچھ ہی مہینے بعد دوہزار انیس سے سشانت کا فلمی گراف گرنے لگ بڑے بجٹ اور بڑے بینر کے فلمیں ایک ایک کرہات سے جانے لگ اور یہ وہی وقت تھا جب اچھے خاصے سشانت کو پہلی بار ریا کی زندگی میں آنے کے بعد منوچ کتسک کے پاس جانا پڑا ریا اکیلے سشانت کی زندگی میں نہیں آئی تھی ریا کی ماں سندھیا چکرورت پتا اندرجید چکرورت بھائی سووک چکرورت اور ریا کی خاص دوست سیمیل میرنڈا بھی لگاتا ہے سشانت کے اردگرد یہاں تک کہ دوہزار انیس میں ہی سشانت نے جو کمپنی کھولی ان کمپنیوں میں بھی ریا اور اس کا بھائی ڈائریکٹر کے طور پر بسکر سشانت اور ریا اسی سال شادی بھی کرنے والے تھے مگر کرونا کی وجہ سے شادی ٹلکی خود سشانت کے پتا نہیں بھی بتایا تھا کہ آخری بار ان کے سشانت سے جب بات جیت نہیں تھا تب سشانت نے کہا تھا کہ وہ اگلے سال فروری مارچ میں شادی کر لگا اب سوال یہ ہے کہ جب بات شادی تک پہنچ چکی تھی تو پھر ریا اور سشانت کے بھی جیسا کیا ہو جس کی وجہ سے آج ریا کے اوپر گرفتاری تک کی تلوان لگتی دیبیش سنگھ ممبئی آج دے سشانت اور ریا کے بھی جھگڑے کی وہ اصل وجہ اس بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے واردات سشانت کے پتا اور بہن کے الزام کے حساب سے ریا صرف اور صرف پیسوں اور فلمی کریئر کو آگے بڑھانے کے لیے سشانت کی زندگی میں آئی تھی اس کے آتے ہی سال بھر کے اندر سشانت ڈپریشن کے مریض ہو گئے بینک بیلنس لگ پہ ختم ہو گیا لیکن ایک وجہ اور تھی جس سے ریا کو ٹر لگ رہا تھا پہلے تک سشانت اور ریا کی زندگی ٹھیک تھاک چل رہی تھی مگر مارچ سے آٹھ جون تک جب دونوں ایک ساتھ رہ رہے تھے جھگڑا وہیں سے شروع ہوتا ہے اس دوران سشانت پرانی گلفرنڈ انکیتہ لوگھنڈے کے ساتھ بھی دوبارہ چیٹنگ شروع کر چکے تھے سشانت اپنی پریشانی انکیتہ سے شیئر کرتے تھے سشانت اور انکیتہ کے بیچ اس باتچیت کی جانکاری ساتھ رہنے کے دوران ریا کو بھی لگ چکی تھی سوتروں کے مطابق انکیتہ سے باتچیت بند کرانے کے لیے ریا نے سشانت کے موبائل کے کئی نمبر تک بدلوا دیئے اسی بیچ ریا سشانت پر ایک اور دباؤ بنا رہی تھی دباؤ یہ کہ وہ اپنی فلموں میں لیڈ ہیروئنگ کے رول اسے ہی دلوائے ورنہ فلم کرنے سے منا کرتے ہیں ہیروئنگ کو اس طرح کا بھی دواو تھا جیسے کہ یہ باتیں بھی بہت دینوں سے ہو رہی ہیں لیکن ہماری پاس اس کا کوئی ثبوت ہے نہیں تو یہ سپیکولیشن کے ہی میں جاتا ہے لیکن ہاں یہ بات تو ہے کہ وہ ان کا فون لینے لگی تھی میں بھی اس کا یہ ہوں شکار I don't know what can I say مطلب I have also been treated that way کہ وہ اٹھاتی تھی ان کا فون وہ attend کرتی تھی calls شاید وہ decide کرتی تھی کون جس سے وہ بات کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے سشان کو کمپنی کھولنے اور اس میں پیسے لگانے کے لیے بھی ریا نے ہی دباؤ بنایا تھا مگر سشان فلم انڈسٹری سے دور اورگنک کھیتی کے پیشے میں اترنا چاہتے تھے یہ بات بھی ریا کو ناغوار گزری تھی ریا کو اس بات کا بھی ڈر تھا کہ سشان کہیں پھر سے انکتہ کے پاس نہ لوٹ جائے انہی سب چیزوں نے دونوں کے رشتے بہت خراب کر دیئے تھے اتنے خراب کہ آٹھ جون کو ریا سشان کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی اور اس کے ٹھیک چھے دن بعد چودہ جون کو سشان نے دنیا چھوڑ دی دیویش سنگھ ممبئی آج تک تو واردات میں فیلال اتنا ہی مگر آج تک پر خبروں کا سلسلہ لگاتا ہے نمسکار میں ہوں انجنا اومکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے